پھر لعلکم تتقون کے ایک اور معنی بھی ہیں پہلا معنی تو کیا تھا کہ تاکہ تم بچ سکو کس کس سے گناہوں سے بچ سکو خلط کاموں سے بچ سکو اور اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ اور برے انجام سے بچ سکو دوسرا معنی تقوی اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو تو روزے کے ذریعے بھلا اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوا کرتی ہے اس لیے کہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت جنم لیتی ہے ایک خاص روحانی کیفیت سارا دن انسان ایک خاص شعوری حالت میں ہوتا ہے جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو سوچتا ہے میں روزے سے ہوں ایک خاص پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس میں جب وہ ایک پاکیزگی کا احساس آتا ہے دل میں تو ساتھی اللہ کی یاد بھی آتی ہے پھر کچھ ایسے کام بھی روزے میں بتائے گئے کہ جس سے اللہ کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے اور یوں انسان گناہوں سے بچتے ہوئے جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت جنم لینے لگتی ہے وہ ایمان کا بیچ جو ہم دلوں میں ڈال چکے ہوتے ہیں وہ رمضان کی پوری فضاء اس بیچ کو پنپنے پھوٹنے اور تناور درخت بننے میں مددگار ہوتی ہے چونکہ روزہ ایک انسان تنہا نہیں رکھتا پورا معاشرہ ایک طرح سے روزے سے ہوتا ہے سب کے اندر خیر اور بھلائی کے جذبے ہوتے ہیں اس لیے جب شیطان بند کر دیے جاتے ہیں ان کے شر سے بچ کر اور دیگر شر سے بچ کر جب سب لوگ مل کر ایک اجتماعی عبادت میں ہوتے ہیں تو سب کے اندر ایک ایمانی اور نورانی کیفیت پھوٹ رہی ہوتی ہے وہ نورانی کیفیت انسان کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ کرتی ہے لہذا لعال لکم تتخون تاکہ تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے اور تقویٰ جو ہے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا انسان کو یقین دلاتی ہے جس کے ذریعے انسان خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے جو انسان کو نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت دلاتی ہے اگر ایک لفظ میں سوچا جائے کہ کیا ہے تقویٰ تقویٰ دل کی تڑپ ہے دل کے ایک خاص احساس کا نام اس دل کی کیفیت کا نام جو اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے جو اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے تقویٰ دلوں کو نرم کر جاتا ہے دلوں میں ایک خوشگوار جھونکہ لاتا ہے دلوں کو حسد بدگمانی اور بری سوچ سے بچاتا ہے تقویٰ دل کی بہار ہے تقویٰ خیر ہی خیر ہے یہ روزے سے ہی نصیب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی مرضی کے کام کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے تیسرا عذاب جہنم سے رہائی ہے تو پہلے عشرے کے شروع ہوتے ہی شہاتین باندھیے جاتے ہیں اور انسان کو نیکی کرنے کے لیے کھلے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں ان مواقع سے جو انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس کے دل میں ایمان کا نور بھوٹنے لگتا ہے اور اس طرح دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے رات کو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی محبت ہی اس کو وہاں کھڑا کرتی ہے ورنہ تو عشاء کی نماز ہی اتنی لمبی ہے کہ انسان اسی کو مشکل پڑھ پاتا ہے تو کہا یہ کہ اس میں مزید کچھ تراویح کا نوافل کا بھی ایڈیشن کر لیا جائے تو یہ ایڈیشن تو نماز کو اور بڑا اور بھاری اور بوجل بنا دیتا ہے لیکن جب اللہ کی محبت آنے لگتی ہے تو یہ لمبی لمبی نماز بھی انسان پر بہت آسان ہو جاتی ہے اس کے اندر بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ اگر انسان کی اندر آ جائے تو انسان کو کیا کچھ ملتا ہے عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم کو مل جائیں گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تم جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ تمہارے آگے آگے بھاگے گی وہ تم سے مو موڑ کر دوسری طرف کو جائے گی لیکن جب تم اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف آگے تو یہ تمہارے پیچھے آنے لگے گی یہ اس کا مزاج ہے مختلف مزاج ہے لیکن ہم اس سے بالکل مختلف سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم جتنا دنیا کے کاموں میں زیادہ وقت لگائیں گے اتنی ہماری زندگی زیادہ آسان ہوگی لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس مہینے میں روزانہ قرآن کے لیے وقت نکالتے ہوئے آپ دنیا کے کاموں کا کچھ حصہ چھوڑ کر جب یہاں آئیں گے تو واپس جا کر دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے لیکن دل کی جو ایک خاص خوشی دل کی جو ایک خاص قیفیت اور طاقت ہے وہ ایک اضافی انعام ہوگا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تو بہرحال تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے تو بہت ساری نعمتیں آنے لگتی ہیں وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو تقوی کی وجہ سے ملتی ہیں روزہ تقوی کا ذریعہ اور تقوی بے شمار نعمتوں کا ذریعہ ان میں سے سب سے پہلی نعمت ہدایت قرآن پاک کی ابتدام ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الكتاب لا رئی بفی حدل المتقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی جن کے دل میں اللہ کے لئے تڑپ ہوتی ہے جو دل اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں احساس رکھتے ہیں ان کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ معالذین اتقو یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کرتے ہیں اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے والذینہم محسنون اور وہ جو احسان کرتے ہیں پھر ولایت نصیب ہوتی ہے اللہ و لی المتقین اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا مددگار ہے متقی لوگوں کا اور ولایت سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہوتی نہیں آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں آپ اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کیجئے آپ خواہ دنیا کے کسی کام میں ہوں لیکن آپ اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں پھر اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے ان اللہ یحب المتقین پھر اللہ کے نزدیک انسان کا بہت بہترین مقام بنتا ہے ان اکرمکم انداللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے یہ مہینہ آپ کو یہ تمام نعمتیں عطا کرے گا اگر آپ نے شعوری طور پر روزے رکھے پھر علم کے حصول کا ذریعہ خصوصاً وہ علم جو انسان کے لیے اس دنیا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے وہ بھی تقوی کے ذریعے ملتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ کا تقوی کرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا پھر بشارت خوشخبریاں قرآن پاک میں آتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی یعنی دنیا میں بھی ان کو گوڈ نیوز خوشی کی باتیں اسکون کی باتیں ان کو نصیب ہوں گی اور آخرت میں تو ہوں گی ہی پھر اسی طرح اللہ کی حفاظت آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اگر تم صبر کروگے اور تقویٰ کروگے تو تمہیں ان کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی یعنی دشمنوں کی حاسدوں کی جو چالے ہیں وہ انسان کو نقصان نہیں دے سکتی اگر انسان اللہ کا تقویٰ رکھتا ہو رزق کی تنگی سے نجات اور رزق کی فراہمی بھی تقویٰ کے ذریعے ہوتی ہے فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ ہر تنگی میں آسانی ہونے لگے گی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا پھر زندگی کی تاریکیوں میں اجالا زندگی میں غم پریشانیاں دکھ کدھر کو جائیں کیا کریں کیسے کریں تقویٰ اگر آ جائے تو یہ سارے دکھ چلے جاتے ہیں اتق اللہ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُعْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِرْرَحْمَتِهِ وَيَجَعَنْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ اپنی رحمت کے دو حصے تم کو دے گا اور تمہارے لئے ایک ایسا نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے وہ نورِ بصیرت جو انسان کو نصیب ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے کتھن مرحلوں پہ آسانی سے فیصلے کر جاتا ہے فلاح اور کامیابی کے فیصلوں کی طرف انسان بڑھنے لگتا ہے پھر ہر کام میں آسانی کا وعدہ ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَنْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا يَجْعَنْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا آسانیا پھر گناہوں سے چھٹکارا تقویٰ کے ذریعے عجر میں اضافہ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرًا جو اللہ کا تقویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا عجر عطا کرے گا پھر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اسی طرح جنت کا وعدہ بھی متقی لوگوں کے لیے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ إِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّئِيمِ متقی لوگوں کے لیے ہیں نعمتوں بھرے باغات ہیں جب انسان وہاں پہنچے گا تو ہر دل پسند چیز اس کو نصیب ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اِنَّ نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَى فَوَالْغِنَى اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا تقوی کا پاکیزگی کا اور بے نیازی کا لہذا ہمیں بھی اس رمضان کی شعوری طور پر تیاری کرتے ہوئے پورے طرح ذہنی اور روحانی طور پر اس نیکی کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح پرپیئر کرنا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے شابان ہی کے اندر جب چاند نظر آتا تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وطردہ یا حلال ربی وربک اللہ اس کا مطلب کیا ہے اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن والا ایمان والا سلامتی والا اسلام والا اور ان کاموں کی توفیق والا بنا جن کو تو پسند کرے اور جس پہ تو راضی ہو جائے کتنی خوبصورت دعا ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگ بھی یہ سعادت حاصل کریں تو چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھیں اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وطردہ یا حلال ربی وربک اللہ اے حلال تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے تو یہ دعا اگر عربی میں یاد نہ بھی ہو تو اردو میں اس مانے کی دعا ضرور پڑھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں پھر اس کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَيَّا مَمَّا دُودَات کیوں پریشان ہوتے ہو چند دن تو ہیں گنتی کے دن ہیں بس گنے ہوئے دن ہیں کتنا ہمارا رب ہماری نفسیات سے واقف ہے کہ میرے بندے گھبرا رہے ہیں کہ تیز دن کھانا پینا چھوٹ جائے گا تیز دن فلان اور فلان کام چھوٹ جائے گا نہیں مت فکر کرو مت گھبراو ایام معدودات گنے ہوئے دن معدود عربی زبان میں عدد سے ہے معدود مفعول کے وزن پر گنتی کے چند دن اور آپ دیکھیں سارا سال ہم اسلامی کیلنڈر سے بے نیاز رہتے ہیں بھولے رہتے ہیں کشابان ہے یا رجب ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں لیکن رمضان آتا ہے تو ایک ایک تاریخ ہم کو یاد ہوتی ہے دن میں کئی دفعہ دور آتے ہیں آج کونسا روزہ ہے کتنے گزر گئے کتنے باقی رہ گئے ایام معدودات گنے جانے والے دن جو گنے جاتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مہینے کو پھر اللہ تعالیٰ نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مہینے کو پھر اللہ تعالیٰ نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا دس 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 اس کو اشرا بولتے ہیں اشرا عربی زبان میں ٹین کو کہتے ہیں پہلے دس دن رحمت کا اشرا اوہ پہلا گیا دوسرے دس دن مغفرت کا اوہ دوسرا گیا اور تیسرے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تاک راتوں کی وجہ سے اتنی تیزی آ جاتی ہے عبادت میں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور بالاخر پھر ختم ہو جاتا ہے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ دن نصیب ہوں اور خوش قسمت ہے وہ جو ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ایام ما دوداد لیکن اس میں بھی ہمارا رب کتنا مہربان ہے فرمایا فمن کانا من کم مریدن تم میں سے جو کوئی بیمار ہو جائے اولا سفرن یا اس کو سفر کرنا پڑ جائے تو وہ کیا کرے اس کو اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کر لے فائدہ تم من ایام اخر وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے تو گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی حقیقی عذر کی وجہ سے شرعی مجبوری کی وجہ سے چھٹ جائے جس میں دو یہاں قرآن پاک میں بتائی گئی ہے اور کچھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں جن کی طرف میں لیٹر آن آؤں گی فقی مسائل کی طرف تو اس کو کیا کرنا چاہیے بعد میں گنتی پوری کرنی چاہیے موسیقی